نوازکار جولپور لائیو کیس بریٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آگا شروع دکھتے ہیں خبریں بستار سے پردیش بات پردیکش اور جولپور سانسد راکش سے نے نرسی اور سی اے کو لے کر ایک بار پھر کہا کہ کانگریس نہ کبل بھرم فیلا رہی ہے بلکہ دش پرچار بھی کر رہی ہے کیول اور کیول اپنے راجنیتی فائدے کے لیے ووٹوں کی راجنیتی کے لیے پورے دیش میں مسلمان بھائیوں کو برمت کر کے کانگریس چاہتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایسی دیوار خری ہو ایسا ویباجن ہو جو ورشوں پہلے دیش کے آزادی کے سمیہ ہوا تھا اور اس کے بعد ویباجن کا دنش لوگوں نے چھیلا یہ بہت دروہ کے پورا ہے پورے دیش بھر میں مسلمان بھائیوں کو برمت کرنے کی کوشش تک رہی ہے وہ چاہتی ہے ہندو اور مسلمانوں کی ریچ میں دیوار خرید ہو ویباجن ہو وہ ایسا ویباجن کرنا چاہتی ہے جو برسوں پہلے جب دیش آزاد ہوا تھا اور اس کے بعد ویباجن کا دنش لوگوں نے بھیلا وہی صدی کا نرمان دیش میں کرنا چاہتی ہے کیول اور کیول اپنے راجتے فائدے کے لیے ووٹوں کی راجنیتی کے لیے یہ بہت دو تھا کے پورے اور اسی لیے ہم نے کہا پہلے جن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادکاری کانون ہے یہ ناغرکتہ لینے والا کانون نہیں ہے ناغرکتہ دینے والا کانون اور اس لیے ان ساری سچائیوں کو لے کر سبھی بھارتی جنتہ پائٹی کے جن پتنے رہی کار کرتا یہ گھرگر جن سمپرک کریں گے لوگوں کو سچائی بتائیں گے گوشتیاں کریں گے پیس کانفرنس کریں گے پیدل مارچ کریں گے وہ سبھی کار کریں گے شانتی پون طریقے سے جن میں سماج میں ایک سکاراتمک سپریم کورٹ جانے کی بات کانونگریس کر رہی ہے تو کیا بی جی بی بھی کیوٹ دائر کرے گی اس پر وچار کر رہے ہیں دیکھیں کیندر کے اس طرح پر سپریم کورٹ میں کیا ہوگا یہ تو تے کرنے کا دکھار مجھے نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پائٹی جو پہلے دن سے کہہ رہی ہے اس کی پشتی ہوتی جا رہی ہے راشتی راجمارگ ناکپور جبلپور ان دنوں ہاتھ سے کا مارگ بن گیا ہے عالم یہ ہے کہ سڑک پر آئے دن حادثے ہو رہے ہیں راشتی راجمارگ استد برگی کے پاس بھیشن حادثے میں سات لوگ گھائل ہو گئے جن میں تین کی حالت ناجب بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جبلپور سے سیونی کی طرف جا رہی سوتر سیوہ کی بس جیسے ہی برگی تھانا کے نگری گاؤں کے پاس پہنچی تب ہی سامنے سیارائے ٹرک سے بھڑنت ہو گئی اس بھڑنت میں سات لوگوں کی چوٹ آئی ہے وہیں سوچنے کے بعد موقع پر پہنچی برگی تھانا پولیس نے گھائلوں کو میڈیکل کالیج کے لیے بھیجوایا ہے وہیں ٹرک چالک کے اوپر معاملہ درج کر جانتے شروع کر دی گئی ہے آج بولی ووٹ کے دبنگ خان یعنی سلوان خان کا جنمدن ہے پورے دیش میں ان کے فینس ان کے جنمدن کی بدھائی دے رہے ہیں تو وہیں کئی فینس بھائی جان کے جنمدن پر جاگرکتہ کا سندیش بھی دے رہے ہیں سلوان خان کے ایک ایسے ہی فین ہے سمیر ان کی بھائی جان کے لیے دیوان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے جنمدن میں رکتدان شبر لگاتے ہیں ساتھ ہی انگدان کے لیے جاگرکتہ کرتے ہیں اس اکرم میں آج انہوں نے رکتدان شبر کا آجن کیا ساتھ ہی انگدان جاگرکتہ کا سندیش دیا یہ جن جاگرکتہ ابھیان ہم نے کیا ہے ان کے کےک کاٹ کر ان کے جنمدن پر اور اس ابھیان کے انترگت یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں انسان تو بہت ہے لیکن انسانیت کی کمی ہے انسانیت کی کمی ہے اس لیے ہے کیونکہ جاگرکتہ کی کمی ہے اگر جاگرکتہ لوگوں کے بیچ میں رہیں گے تو اس میں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رکتدان کرنے سے نیتردان کرنے سے کتنا لاب ہوتا ہے کیا ہے کہ چلو انگدان میں نیتردان میں یہ سب ہمارے جیونکال کے بعد ہوتا ہے لیکن جیونکال رہتے ہوئے کم سے کم انسانیت کی ناتے رکھدان اوشی کرے ہم آپ دیس بھر میں ہمارے دوارہ انگدان جاگرکتا کاریگرم سلمان خان صاحب کے جنب دین پر آئیوجد کیا گیا ساتھ ہی اسی کے چلتے آج جبلپور میں ہم نے کک کٹ کر سلمان خان صاحب کا جنب دین بیگی ہوگا نے اسٹور پر منایا اور ہم نے انگدان جاگرکتا کا سندیز دیا یو پی پولیس کے ایک ٹوئٹ سے جبلپور میں پولیس بیبھاگ میں ہڑکم پچ گیا ہے یو پی پولیس نے ناغرک سنشودھن کانون کے دوران ہوئے اپدراو کا ایک ویڈیو ٹوئٹ کیا ہے جس میں کچھ پولیس کرمی گاڑیوں میں توڑ فوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یو پی پولیس نے یہ ویڈیو کو مدی پردیش کے جبلپور کا اتایا ہے یو پی پولیس کے اس ٹوئٹ پر جبلپور ایس پی امیس سے ہی نے سوال اٹھائے ہیں ایس پی امیس سے ہی کا کہنا ہے کہ یہ ٹوئٹ وار میں نہیں پڑتے ہیں لیکن یو پی پولیس کاروائی ہے غلط ہے حالکہ ایس پی نے اس ویڈیو کے جانچ کے آدیش پی دیئے ایس پی امیس سے ہی کے مطابق ویڈیو کی سچائی کا پتہ لگایا جا رہا ہے انہوں نے پتایا کہ یہ ویڈیو میں توڑ فوڑ کرتے ہوئے کچھ پولیس کرمی ضرور دکھ رہے ہیں اور اگر یہ جبلپور پولیس کے پائے جاتے ہیں تو ان پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی اس بردین فلالت رہی سی کے ساتھ